جی ناظرین تو سرے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو رہا پڑا میں زمان رزوان حسین ناظرین این ٹیم جھوک ٹی وی دے لائف سٹوڈیو دندر سرے ڈیرہ اسمہیل خان ٹانک تو آئے ہوئے مہمان اور خوبصورت آواز دے مالک اور نوجوان گلوکار میں کیوں نہ کھاں کیونکہ ہمیشہ نویاں آواز ہیں جنہاں منظر عام تے آن دین تے بہن سارا نکھار مل دے اور سادہ کام ہوندہ ہے کہ نوے لوگوں کو حوصلہ افضائی کرنا اکبر زرگر سے ہمیں نہ موجود ہیں میں آپ دیو محبتان دا تھو رہتا آپ دیو محبتان دا بے حد شکریہ کہ آپ مدینہ تولولیہ ملتان شریف جھوک ٹی وی دے سٹوڈیو چاہے آپ دے کل جاندے ہیں کہ اتوہ کو لوگوں کو مطلب ہے کہ افیسر بڑھن دا شوق ہوندے ہیں لوگوں کو فوجی بنان دا شوق ہوندے ہیں پولیس اج بنان دا شوق ہوندے ہیں تو آپ کو گلوکاری دا شوق کیوں لگا ان دی وجہ کیا ہے ان دی ریزن کیا ہے تے آو ناظرین گفتگو دا سلسلہ شروع کرنے ہیں لیکن اون تو پہلے اپنی عادت دے مطابق انہاں الفاظانال اکبر بھائی دا ساں ویلکم کرے سوں کہ راتی ستاں تے خواب نٹھے راتی ستاں تے خواب نٹھے عجیب منظر جناب نٹھے راتی ستاں تے خواب نٹھے عجیب منظر جناب نٹھے بلبل دی رزوان ہنج نسک دی میں کان دی چون جت گلاب نٹھے اسلام علیکم حبا علیکم السلام کیا حال چالے سے ہیں طبیعہ صحت مزار جی ناظرین تو سرے دے پہوے جھوک ٹی وی وصیب دی آواز اور میں تو اپنا مزمان رزوان حسین ناظرین ایٹ ایم جھوک ٹی وی دے لائف سٹوڈیو دندر سارے ڈیرہ اسمیل خان ٹانک تو آئے ہوئے مہمان اور خوبصورت آواز دے مالک نوجوان گلوکار میں کیوں نہ کھاں کیونکہ ہمیشہ نویاں آواز ہیں جنہیں منظر عام تے آن دین تے بہن سارا نکھار ملتے ہیں اور سارا کام ہوندہ ہے کہ نوے لوگوں کو حوصلہ اوزائی کرنا اکبر زرگر سے ہمیں نہ موجود ہیں میں آپ دیئے محبتان تھا تھوڑے تھا آپ دیئے محبتان تھا بہت شکریہ کہ آپ مدینہ طول علیہ ملتان شریف جھوک ٹی وی دے سروڈیو چاہے آپ دے کل جاندے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو مطلب ہے کہ افیسر بناندہ شوق ہوندہ ہے لوگوں کو فوجی بناندہ شوق ہوندہ ہے پولیس اج بناندہ شوق ہوندہ ہے تو آپ کو گلوکاری دے شوق کیوں لگا اندھی وجہ کیا ہے اندھی ریزن کیا ہے تے آو ناظرین گفتگو دا سلسلہ شروع کرنے ہیں لیکن اون تو پہلے اپنی عادت دے مطابق انہا الفاظانال اکبر بھائی دا ساں ویلکم کرے سوں کہ راتی ستاں تے خواب لٹھے راتی ستاں تے خواب لٹھے عجیب منظر جناب لٹھے راتی ستاں تے خواب لٹھے عجیب منظر جناب لٹھے بلبل دی رزوان ہنج نسک دی میں کان دی جونج جو گلاب لٹھے اسلام علیکم کیا حال چالے سے ہیں طبیعہ صحت مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ سر توالی محبت زلہ ٹانک تیرس مل خان کانسا آکے توالے پیار ساکھ بھی نہیں توالی محبت سریکی جھوک دیو تے آکے ساکھ بڑی خوشی محسوس تے یہ توالی محبت ملی ہے توالے بڑے شکر گزار ہیں تے جیرے سارے دو ساکھ گلے گ دے پین تساں بھی آو نمیوں پر آنیاں گالیاں دساو بھی سای سنو بھی سای تے جھوک پروگرام اچھا بھی ہے تے اچھے لوگ بھی بیٹھیں جرہ سی میں ایک کیوں لگ ویند ہے اندھی وجہ کیا ہے ذرا کیونکہ اے سچی سچی کیونکہ تساں اکبر بھائی میں کوئی یقین ہے کہ تساں سچی گال کرے سو تے اے مطلب تاکو اے جرہ سیم کی میں لگے جیرزوان بھائی ارز خزمت ہے کہ میری جولری دکان زلہ ٹانگ دویچ اچھا تے اصارے جیرے نال ہے کرسٹن اسپتال ہے اچھا اتھاں اصار جیرے مسیح برادریہ لے دوست ہیں انہوں نے سارا تعلق داریاں تے موسیقی تے یعنی کے وجامن ڈھولک وغیرہ موسیقی تے سلسلہ زیادہ تر راندے او جرہ سیم وہ ساکوئی تھی گئن اصارے دوستے پہاڑ پور تو لیاقت علی ساج دی یعنی کے انہوں نے ساری تعلق داری انہوں نے سارے دعا سلام اوز انہوں نے آون ونجان سارے گلزلہ ٹانگ پروگرام ہوندے تھی میرا جرہ اپنا شہرے گرہ بلوچ یعنی انہوں نے مطلب تو آپ کو جرہ سیم لیاقت بھائی نے چمڑا ہے انہوں نے محبت نے چمڑا ہے باقی کوئی چکر کہنے نہیں باقی کوئی چکر کونے یہ تو سا جنری دوکانی میں چناس گئے کال کوئی دا مطلب میں آمد تو آپ کو پہلے فون کرا کہ بھائی جن میں آمد اپنے کوئی چلہ کوئی مندری تیار کر رکھو بلکل سارے کی برامہ واسطے تھا سارے کی سارا مانے سارے کی سارا پیار ہے اسا جڑا ملتان آن دے ہیں اسا کو بڑا پیار مل دے سارے کی لوگ آگا اسا کو بڑی خوشی محسوس سین دے تو رزوان بھائی توارا جڑا پیار مل دے اسا کو بہوں اچھا انداز دن توارا توارا محبت پیار بہوں اچھا لگ گئے اسا ٹانگ دی توارا گودعوت بھی دینے پہ سارے گول آو بھی صحیح کی مل دے توارے سارے کی بھیرا اسا انشاء اللہ تواری انتظار کرے سو اکبر بھائی بہت شکریہ بہت مربانی بلکل میں ڈیرہ سمیل خان آمنہ کچھ ڈاکومنٹریاں میں اتھا بنامنی ہیں کیونکہ اتھا احساس پرانیاں اتھا امارتاں موجود ہیں کافی سارے دوستان ڈسکس تھیں دی رہی آخری سوال آخری گال کرے ساں کہ حالی تک صرف شوق جاری ہے یا کوئی گامنا ریکارٹ بھی کیتا ہے یا نہیں کیتا بس ہون جی اس شوق دے بہت شاہر ملتان دا حاجی افضل سے انہوں دے گانا انہوں نے آسان تقریبا ریسل کرنے دے ان قریب انشاء ریکارڈنگ دینی آتی چھیں بس ٹھیک ہے ہے ایک گانا تو ساں انہاں دک کرو ایک گانا تو کو میں اپنا لکھویا ریساں تساں ہمت جاری اور ساری رکھو انشاء اللہ اگلا گانا تو آدھا جھوک ٹی وی میوزک تو آسی اور میں آن دسیندہ بیٹھا اچھے اے دسو کیونکہ کافی سارے دوست ایسے ہوں دن جڑے چینلنا تو دردے ہیں جڑے سمجھ دن کے شاید چینل دے بڑا مشکل ہے کیا سمجھ دے ہوئے جھوک ٹی وی تے آمن واسطے کوئی مشکلات تھائیے یا جڑے دوست آمن چاندے ہیں انہ کو اکبر بھی کیا پیغام دے سو نہیں سر جیرے دوست آمن چاندے ہیں بلکل رزوان بھائی دے نال رابطہ رکھیں جھوک ٹی وی دیو تے آمن اچھے انداز نال رزوان بھائی بندے کو انٹرویو چاندے ہیں اصلا پہلے تو انٹرویو سن دے رہنے ہیں دیکھ دے رہنے ہیں اصلا ہر دوست کو ہر سرے کی براہ کو خیس ہوں کہ آمن جھوک ٹی وی دیو تے رزوان بھائی دے کو آمن بڑے اچھے محبت نال اصلا کو پیش آئے اصلا کو کوئی ٹینشن نہیں تھا ہی تے جیرہ بندہ ہمیں پچھو تے جاکا کھان دا ہے تو وہ غلطی دے بیچے اور رزوان بھائی دے کو جھوک ٹی وی دے آسکتے ہیں جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی ناظرین جی میں کہ میں تو قلصہ ہے کہ اکبر زرگر صاحب ڈیرہ اسمائیل خان ٹانک یقین منہ خدا دی کا سمجھا رہے ہیں ڈیرہ اسمائیل خان دی گال آن دی ہے تو میرا میری اکھیج ہنجووی آوین دی ہے نا تو میرے دل اچھ خوشی بھی ہون دی ہے کیونکہ ڈیرہ او ایک دھرتی ہے جنہیں اپنی ماں بولی دے پچھو آئی تک بہت ساریاں قربانیاں لیتی ہیں اور ڈیرے دے لوگاں کوں ٹانک دے لوگاں کوں میرا روحان حتنال سلام ہے تو انہی عظمت کو سلام ہے کہ تُساں اپنی ماں بولی دی خاطر جانا دی یہ قربانیاں لیتی ہیں لیکن اپنی ماں بولی کو اور اپنی دھرتی کو چھوڑا نہیں اور چھوڑنا بھی نہیں چاہی دا ملتان یا سرائی کی وسیب پورا تو آرے نال ہے میں اکثر تو آدھا کہ ڈیرہ پھولاندہ سیرہ ڈیرہ سادھا سیر ہے اور سیر تو بغیر باقی دھڑ گڑے او فضول ہون دے تناظرین جڑے رہ سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دنال آخر دچ میاں محمد صاحب دے اینا الفاظنال میکو دے سو اجازد کہ دنیا ہوتے رکھ تو بندیاں ایسا بینڈ کھلون تو آوے تے حسن سارے ترجاوے تے رون اپنی زندگی کو بڑاؤ اتنے خوبصورت کہ تُساں نہ ہوو تے لوگوں کو فائدہ ملے تُساں ہوو تے کہیں دے کام آسکو جڑے رہ سو جھوک ٹی وی دینا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اتنی دیر تک میں گوڑے سو اجازد اللہ حافظ اللہ نکبان